بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں شراہد سکلین ہوں آپ مجھے میرے یوٹیوب چینل فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہیں آج چار جون ہے منگل کا دن ہے پاکستان کی بیٹی آفیہ صدیقی کے حوالے سے بات کریں گے بہتی خوفناک خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے ظاہر ہے وہ دو ہزار دس میں ان کو سزا ہوئی تھی اور وہ اس وقت تیکساس کے فیڈرل میڈیکل سنٹر میں چھاسی سال قید کی سزا کاٹ رہی ہیں اور ان کے اوپر جو ہے امریکی فوجی اور ایف بی آئی کی اہلکاروں کے اوپر گولی چلانے کا جو ہے اور ان کو قتل کرنے کی کوشش کا جو ہے وہ الزام ہے اور ان کو اس میں مجرم کرا دیا گیا تھا ان کے حوالے سے پاکستان میں جب بھی خبر آتی ہے ظاہری بات ہے کنسن پورے پاکستانیوں کا ہوتا ہے پاکستان کی بیٹی ہے جو کہ وہاں پہ ظلم برداشت کر رہی ہے ان کے حوالے سے اکثر و بیشتر پچھلے جنبی ایک خبر آئی تھی ان کی زندگی کو لے کر جو کہ بڑی خوفناک خبر تھی لیکن اللہ کا شکر ہے کہ بعد میں یہ ہوا کہ ان کی بہن سینیٹر مشتاق اور ان کے وکیل نے وہاں ان سے ملاقات کی ان سے جو باتیں ہوئیں وہ آپ کے ساتھ جو ہے مختلف ٹی وی چینلز نے اور مختلف جو ہے وہ میڈیا سورسز کے طرح آپ تک پہنچی لیکن آج جو خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے یہ بڑی ہی شرمناک ہے بڑی ہی افسوسناک ہے اور اس خبر کا انکشاف جو ہے وہ ان کے وکیل نے باقیادہ طور پر کیا اور اس کے حوالے سے ایک ریپورٹ بھی ان کے وکیل نے جو ہے وہ وہاں پہ جمع کروائی ہے بارال جی ان کے ڈاکٹر آفیہ صدیقی کے جو وکیل ہے کلائیف سٹیفورڈ ان کی طرف سے انکشاف کیا گیا ہے کہ دو ہفتے قبل ڈاکٹر آفیہ صدیقی کے ساتھ جو ہے وہاں پہ جو گارڈ ہے وہاں کا اس نے ان کے ساتھ سزا کے طور پہ جنسی زیادتی کی ہے اور یہ جنسی زیادتی کا یہ جو واقعہ ہے ڈاکٹر آفیہ صدیقی کے ساتھ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا اس سے پہلے بھی یہی وکیل جو ہے انہوں نے جب آفیہ صدیقی سے ملاقات جی تھی تو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ اس سے قبل بھی ان کو سزا کے طور پہ جنسی طور پہ حراسان کیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ جنسی زیادتی کی جاتی ہے اور وہ اس سے پہلے بھی کئی بار جنسی زیادتی تنشانہ بن چکی ہے آپ کا سن کر جو ہے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ ایک خاتون جو آر ایڈی ایک سزا کاٹ رہی ہیں 2010 میں ان کو مجرم قرار دیا گیا تھا تقریباً 14 سال جو ہے وہ ان کو ہو گئے ہیں اور پھر اس دوران اس سزا کے دوران ان کے ساتھ اس طرح کے اوچھے ہتھ کھنڈے اور اس طرح کی چیزیں کیا جانا جو ہے منٹلی فیزیکلی ان کو ٹارچر کرنا ابیوز کرنا اور اس طرح کے اوچھے ہتھ کھنڈے کرنا جو ہے وہ حیران کن ہے پاکستان نے اس معاملے کو کئی بار اٹھایا ہے امریکہ کے ساتھ بھی اور دوسرے فورمز کے اپل کی لیکن کوئی خاص شنوائی اس حوالے سے نہیں آپ کو اکثر بیشتر پاکستان میں نظر آتا ہوگا کہ بہت ساری پولیٹیکل پارٹس جب بھی حکومت میں آتی ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ نعرہ ضرور لگاتے ہیں کہ جی ہم واقعی معاملات جدر کریں گے ادھر ڈاکٹر آفیا صدیقی کو بھی امریکہ کی جیل سے رہا کروا کر پاکستان لائیں گے پچھلے دنوں ایک بہت خبر چلی تھی جس پہ یہ کہا گیا تھا کہ جو افغانستان کے طالبان ہیں آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر رکھا ہوگا کہ انہوں نے جی اس کو رہا کروا لیا ہے انہوں نے ایک شرط رکھ لی ہے اور ڈاکٹر آفیا صدیقی پہنچ گئی ہیں کابل پہنچ گئی ہیں اور انہوں نے جو ہے رہا کروا کہ ان کو وہاں پہ رکھا ہوا تو وہ بھی ایک سوشل میڈیا کی خبر ضرور تھی لیکن جو ہے اس میں کوئی حقیقت بعد میں پتا چلا کہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے اب یہ خبر کیا ہے اس کو ذرا میں آپ کو تولی تفصیل سے بتا دیتا ہوں کہ جی اس میں جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ پانچ دسمبر سن دو ہزار تیس کو امریکی جیل میں اسیر پاکستانی ڈاکٹر آفیا صدیقی کو جیل میں کم از کم دو بار جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا جانے کا انکشاف سامنے آیا تھا آفیا صدیقی کے وکیل ٹرائس ٹیفورٹ کی جانب سے کیے جانے والی اس انکشاف میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ حکومت پاکستان ڈاکٹر آفیا کے ساتھ دو بار کی جانے والی جنسی زیادتی کے حوالے سے آگاہ ہے ان کو پتہ ہے اور امریکی ریاست ٹیکساس کی فورٹ ورٹ جیل میں کہا ہے ڈاکٹر آفیا صدیقی سے ملاقات کے بعد انہوں نے آفیا صدیقی کے ساتھ بدسلوکی کے حوالے سے جو ہے وہ چوکہ دینے والے انکشافات ان کے وکیل نے کیے تھے ان کی ملاقات ہوئی تھی میں آپ کو جیسے پہلے بتا چکا ہوں انہوں نے امریکہ میں پاکستانی نشاتی دارے کو انٹریو دیتے ہوئے کہا تھا کہ آفیا صدیقی کے ساتھ جیل میں زیادتی کی گئی ہے اور اس پر انہیں کوئی شک نہیں ہے انہوں نے کہا تھا کہ ڈاکٹر آفیا کے ساتھ جنسی زیادتی کا سلسلہ ابھی بھی نہیں ہوتا اور یہ ان کے ساتھ ہوتا آ رہا ہے کیونکہ وکیل نے کہا تھا کہ جیل میں اب بھی ان کو ریپ اور مسلسل جنسی حراسانی کا نشانہ بنایا جاتا ہے سٹیفورٹ سمیت نے کہا کہ بحیثیت امریکی شہری میں اس بات پر شرمندہ ہوں مجھے شرمندگی ہے جو امریکی جیل سسٹم نے آفیا صدیقی کے ساتھ کیا انہیں کہا کہ اس حوالے سے ایک ریپورٹ بھی درج کروائی ہے اور اس کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں وہ جنسی بدسلوکی کے لحاظ سے ناقابل بیان ہے اس حد تک خوفناک صورتی حالی اور ریپورٹ میں بہت تفصیل سے بتایا ہے کہ آفیا صدیقی کے ساتھ اس طرح زیادتی ہوئی ہے سٹیفورٹ سمیت نے بتایا کہ آفیا صدیقی کی تمام شکایات حقیقت پر مبنی ہیں کہ امریکی جیل حکام نے ان کے ساتھ سخت ترین سلوک جو ہے وہ جاری رکھا ہوا ہے یہ بہت ہی افسوسنا خبر جو دو ہفتے قبل آفیا کے ساتھ ہوا وہاں پر اور اس کی خبر جو ہے وہ ان کے وکیل نے جو ہے وہ دی ہے بہت ہی خوفناک ہے بہت ہی افسوسناک ہے کہ ایک خاتون جس کو رکھا ہوا ہے جو بھی جرم ہے جس کی آپ نے سزا اس کو دے دی ہے اس کے سزا کو کاٹتے ہوئے بھی ان چیزوں کا جو ہے اور ان اوچھے ہتھ کرنوں کا استعمال ہے وہ بڑا ہی افسوسناک ہے یہ بڑی خبر تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی کنسر پورے پاکستان کا اس حوالے سے ہوتا ہے کوئی بھی خبر آتی ہے اس کو سنجیدگی سے لیا جاتا ہے اور سنا بھی جاتا ہے اور ایک ایسا شخص جو کہ وکیل ہے وہاں پر اچھا خاصا ایجر جو ان کا وکیل ہے اور جن کی کوشنوں کی وجہ سے اس وکیل کی کوشنوں کی وجہ سے اس نے کوشن کی تھی کہ کسی طرح ڈکٹر آفیا کی جو ہے وہ ملاقات ہو جائے وہ کہ بچوں کے ساتھ ان کی بہین کے ساتھ ڈکٹر فوزیہ سے دیتی یہاں پہ آپ کو اکثر و بیشتر اپنی دین کے لیے عوال اٹھاتی ہوئی نظرات نہیں ہیں اور اس کے علاوہ یہاں سے پاکستان سے جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق صاحب ان اشخاص میں یا ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے جا کر دکٹر آفیا صدیقی سے جیل میں ملاقات کی تھی اور وہاں سے واپس آکے ہماری بھی بات ہوئی تھی دکٹر مشتاق صاحب کے ساتھ انہوں نے سینیٹر مشتاق صاحب کے ساتھ انہوں نے بتایا تھا کہ جی وہاں پہ جو سیچویشن بڑی خوفناک ہے اور انہوں نے ان کی ہیلتھ کے حوالے سے بھی بہت سارے کنسنز کا اظہار کیا تھا سینیٹر مشتاق صاحب نے اور انہوں نے یہ بتایا تھا کہ کوشش یہی ہے کہ ایک اور ملاقات فیملی کی دکٹر آفیا صدیقی سے ہو جائے اور ایکسپیکٹ ہی کیا جا رہا ہے کہ انشاءاللہ جل جو ہے وہ ایک اور ملاقات ان کی فیملی کی ہوگی تقریباً ایک سال ہو گیا ہے جو اس کی ملاقات بھی سال کے آس پاس کا عرصہ ہو گیا بہرحال یا اس سے کچھ کا مرصہ ہو گیا ہے ٹو تازن ٹوئنٹی فور ٹوئنٹی تری کے ڈیسمبر میں بھی ہوئی تیس پری تو چھے ماہ غیر آپ اس کو کاؤنٹ کر لیں تو یہ وہ صورتحال ہے جو وہاں پر ان کو درپیش ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی مشقلات میں بھی کمی کرے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنا رحم و کرم کرے اور جو اس طرح کے واقعات ہو اللہ کرے وہ ان کے ساتھ ناپیش ہیں اور امید یہی ادعا بھی یہی ہے کہ جلدوں کے لیے آئے گی اور پاکستان واپس آئے آپ کے فیملی کے پاس انشاءاللہ اس حوالے سے یا مزید خبروں کے حوالے سے جو بھی چیزیں وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے اللہ سب کو اپنی فرمان میں رکھے اجازت دیں انشاءاللہ اگلی بھی مملاقات ہوگی اللہ پاکستان کامی ناصر ہو اس کے اقلاق ساتھ شک کرنے والوں کے انہوں سے نابود کریں ظالموں کے برد کا نشان بنائے مذہبوں کے انصاف کے لیے انشاءاللہ اگلی بھی مملاقات ہوگی بشر سے زندگی اجازت دیں پاکستان زندہ بات اللہ حافظ